اسلام علیکم کسان مندکار ہفتہ وار نیوز بلٹن میں خوش آمدید ہیڈ لائنز بین الاقوامی مارکٹ میں کپاس کی قیمتوں میں اضافے کے بائیس پاکستان میں مقامی کپاس کی مانگ میں بڑا اضافہ سپورٹ ریٹ میں ستائیس سو روپے اضافے کے بعد کپاس کی فی مند قیمت انیس ہزار سات سو روپے ہو گئی چاول کی برامداد پر ہندوستان کی پابندیوں کی وجہ سے توقع ہے کہ پاکستان جون تک چاول کی برامداد میں ہائی ریکارڈ حاصل کر لے گا تقریباً سولہ سال سے بلند قیمتوں کے بعد خریدار چاول کی سپلائے کے لیے اسلام آباد کا رفت کر رہے ہیں بھارت کی برامداد پر پابندی کی وجہ سے پاکستان کی چاول کی برامداد میں اضافہ ہوا ہے جو کہ عالمی سپلائے میں آسانی پیدا کر رہا ہے اور پاکستان کے زدہ مبادلہ کی زخائر کو پہتر بنا رہا ہے حکومت قدرتی گیس کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کی وجہ سے یوریا خات کی قیمتوں میں پچاس فیصد سے اضافہ پر وار کر رہی ہے اس تجریز میں پچاس کلو کے تھیلے کی قیمت چار ہزار روپے سے بڑھا کر سات ہزار روپے کرنے کی تجریز دی گئی ہے جس میں ضرورت مند کسانوں کو واؤچرز یا ڈیجرل آلائیگیوں کے ذریعے فی بیک تین ہزار روپے کی سبسٹی ملے گی پنجاب کے سیکریٹری سے رات نادر چٹھا نے پوٹوہار کے علاقے کو آلیف ویلی میں تبدیل کرنے کا منصوبہ پیش کیا ہے جس میں مزید پانچ ہزار اکر رکبے پر زیتون کی کاشت کی جائے گی اس اقتام میں زیتون کے تیل کے لیے دس جتید ایکسٹریکشن پلانٹس کی تعمیر پر قور بھی شامل ہے جو ایک کھنٹے کے اندر تین سو کلوگرام زیتون سے تیل نکالنے کی صلاحیت رکھتے ہیں حکومت کی جانب سے نرخوں میں اضافے کے اپنے پہلے اقتام کو واپس لینے کے فیصلے کے بعد گلگت پلتستان گندم کی قیمتوں میں کوئی تبدیلی نہیں کرے گا جیسا کہ منگل کو وزیرت آفلا شمس لون نے ایک پریس کانفرنس میں اعلان کیا یہ فیصلہ گزشتہ ماہ گندم کی قیمتوں میں اضافے کے حکومتی فیصلے کے خلاف مسلسل احتجاج کے بعد کیا گیا اس اعلان کے جواب میں سکردو اور نگل کے لوگوں نے مبینہ طور پر ایک ماہ سے جاری احتجاج ختم کر دیا ہے گزشتہ ہفتے میں کسان ملدگار ہیت لائن پر موصول ہونے والے پانچ اہم سوالات یہ رہے گندم کے پتوں کا زرد ہونا خاص طور پر پتوں کی نوک زرد ہونے کی کیا وجوہات ہیں گندم کے پتوں کے زرد پڑھنے کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں جیسے کہ غزائت کی کمی، ہاتھ کا جلنا، زیادہ سردی اور نمی کا دباؤ آج کل گندم کے پتے ماہولیاتی دباؤ کی وجہ سے پیلے ہو رہے ہیں گندم کے پودے سورج کی روشنی حاصل نہیں کر پا رہے ہیں لہٰذا تجویز کرتا حل گندم کی فصل پر امائنو ایسٹ کا استعمال ہے اور کھیت میں نائٹروزن، فوسفورس اور پوٹیش کی شرعہ کو پرقرار رکھنا ہے سورج مکھی کی پیداوار کے لیے تجویز کردہ اقسام کونسی ہیں بیچ کی ویرائیٹی کا تائن علاقے اور زمین کی نویت پر کیا جاتا ہے جن میں بہترین اقسام، آرمنی اور ہائسن تین تیس ہیں مزید شرعہ بیچ کا انحصار بیچ کے سائز اور وزن پر ہوتا ہے عمومی طور پر شرعہ بیچ دو کلو گرام فی اکر کی سفارش کی جاتی ہے کپاس کی فصل کے لیے کونسی مٹی اچھی ہے اور زمین کیسے تیار کی جائے اچھی نکاسی والی اور زرخیز مٹی فصل کی کاشت کے لیے اچھی ہے ریتلی کھاری یا پانی بھائی مٹی کپاس کی کاشت کے لیے موضوع نہیں ہے مٹی کی گہرائی بیس سے پچھس سنٹی میٹر سے کم نہیں ہونی چاہیے فصل کی نشون نما کے لیے زمین کی مکمل تیاری کی ضرورت ہوتی ہے ربی کی فصل کی گٹائی کے بعد فوری طور پر کھید کو سراب کرے پھر ایم بی حل اور تختی سے زمین پر حل چلائے تین سال میں ایک بار گہرا حل چلائے اس سے جڑی بوٹیوں پر نظر رکھنے میں مدد بھیلے گی اور مٹی سے پیدا ہونے والے مختلف کیڑوں اور بیماریوں کو بھی ختم کیا جا سکتا ہے برسین کی جڑ گلنے اور سرنے کی بیماری کے خلاف احتیاطی تدابیر کیا ہے برسین کو موسم خراب ہونے کی صورت میں پالی نہ لگائے خاص طور پر بارش کے بعد برسین کو جلدی سے کٹ لیں تاکہ اس سے بیماری کی کوئی وجہ نہ بنے بیماریاں جیسے رائزوکٹینیا اور فیوزیریم کی وجہ سے جڑوں کا سرنہ یا سکلیروٹینیا کی وجہ سے تنے کا سرنہ ان سب سے برسین کو بچانے کے لیے کچھ ثقافتی سفارشات شامل ہیں زمین کو برابر کرنا تاکہ پانی کھڑا نہ ہو ابرالو دنوں میں آپ پاشی کو کم کریں اور زمین میں زیادہ روشنی آنے کے لیے فصل کو کسرت سے کٹیں بیماری آنے کی صورت میں اسپورٹ ففٹی پرسن دو سو ایمل کا سپری کریں تیل کی فصل کے لیے بہترین اقسام کون سی ہے اور کس قسم کی زمین کی ضرورت ہے اور اس کی فی اکر کتنی پیداوار آتی ہے سب سے زیادہ سازگار اور اچھی عوض سوالی قسم ٹی ایس پائیو ہے اس کی پیداوار تیس سے چالیس من فی اکر ہے اس کے بیچ کی شرعہ چار سے پانچ کلو گرام فی اکر ہے درمیانی اور بھاری میرا زمین جس میں پانی جزد کرنے اور نمی برقرار رکھنے کی اچھی صلاحیت ہو تیل کی کاسٹ کے لیے موضوع ہے چکنی اور پانی جزد نہ کرنے والی زمین تیل کی کاسٹ کے لیے موضوع نہیں ہے زیادہ ریپی سیمو تھوڑ زیادہ اور نشیبی زمینیں بھی تیل کی کاسٹ کے لیے موضوع نہیں ہے جدید سے رئی اجادات زرادہ کے شووے میں ایک انوکھی اجاد کی جا رہی ہے جس میں روبوٹ کے استعمال سے بروکلی کی چنائی میں آسانی لائی جا سکتی ہے اس نئی اجاد کو روگوویک روبوٹی کا نام دیا گیا ہے یہ بروکلی ہار ویسٹر مشین بغیر کسی رکاوٹ کے ایک طاقتور فیل روبوٹ کو کٹائی کے لیے استعمال کرتا ہے یہ بروکلی ہار ویسٹر دو طاقتور انجنوں آلہ درستگی والے 2D کیمرے اور 3D سینسر سے مزیعن ہے جس کے روبوٹک بازو بروکلی کو 2400 یونٹ 3 گھنٹے کی رفتار سے تیزی سے چنتے ہیں روبویک روبوٹی فارم کی پیدواری صلاحیت کو پرہانے میں ایک اہم رول ادا کرتا ہے خاص طور پر ایسے طور پر جب فارم ورکرز کو تلاش کرنا ایک چیلنج ہے یہ ذریعی اجاد آج کے کسانوں کے لیے ایک بہترین فصل اور کم لاغت کا وعدہ گڑتی ہے موسم گلگت بلدستان، خیبر پختونخواہ، اسلام آباد، خطہ پوٹوہار، بلائی پنجاب اور کشمیر میں مطلع ابرالوت رہنے کے ساتھ بارش اور پہاڑوں پر برفاری کا انکان ہے اس طوران کشمیر، گلگت بلدستان، مری، گلیاد اور بلائی خیبر پختونخواہ میں چند مقامات پر موصلہ دھار بارش یا برفاری کی توقع ہے ملک کے دیگر علاقوں میں موسم سرد رہے گا جنوبی پنجاب اور بلائی سندھ کے بعض علاقوں میں دھن کا انکان ہے پاکستان کے دیگر شہروں میں اگلے ہفتے کے ممکنہ درجہ حرارت یہ رہنے کے انکانات ہیں منڈی کے نر اسی کے ساتھ خبروں کا اختتام ہوتا ہے اگلے ہفتے انشاءاللہ مزید خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقی